کونسی جگہ ہے جو اپنے خوبصورت اور وشاہ چائے کے باگانوں کے لیے پرسط ہے یہاں پر اتنے سندر پریاٹک ستھل موجود ہیں جنہیں گھومنے کے لیے آپ کے پاس سمائے کم پڑ جائے گا اسی شہر میں ایشا کی سب سے لمبی روپ بھی موجود ہے اور اس شہر کو اگر بھارت کا سب سے ویوید شہر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کئی سنسکتیوں کی لوگ مرچول کر رہتے ہیں اس شہر کے بارے میں سب سے آکرشک تتھیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ہمالے کی تلہٹی مستد ہے ایک ایسا شہر جس کو پہاڑوں کی رانی کہا جاتا ہے یہ شہر نیپال، دبت اور بھوٹان کے پیچھ بسا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے والی پہاڑیاں ہمالے پرمت ہیں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں دارجلنگ کی تو دیر اس بات کی اپنا سیٹ بیلٹ بانچے اچھے سے اور نکلتے ہیں دارجلنگ کی ایک شاندار سفر پر دارجلنگ بریٹش شاسنکال کے سمیے سے ہی ایک پرسید ہل سکیشن کے روپ میں فیمس رہا ہے سمودھر تٹھ سے دوہزار پچاس ہیٹر سے زیادہ اونچائے پر بسا ہوا یہ شہر بھارت کے پششب بنگال دارجے کے اندر گت آتا ہے لیکن یہ ہمیشہ سے ہی بنگال کا حصہ نہیں تھا دارجلنگ بھارت میں کیسے شامل ہوا اور کیا ہے اس کا اتحاص اس کے بارے میں ہم جانیں گے ویڈیو میں دارجلنگ اپنے چائے کے باغانوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے اور یہاں کے چائے باغانوں کو دیکھنے ہر سال پرے ٹک آتے ہیں دارجلنگ جن بہاڑیوں پر بسا ہوا ہے انہیں کنچن جنگا پروت شنکلا کا ہی حصہ مانا جاتا ہے جہاں آپ کو چاروں طرف ہرے بھرے بیٹ نظر آئیں گے سال بھر یہاں موسم میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے اس کے باوجود یہاں کی جنگل بہت ہرے بھرے ہیں دارجلنگ اپنے فلورا اور فونہ کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے کیونکہ یہاں کئی ایسے جیو جنتو جانور اور پودھے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو دنیا کے انے کسی کونے میں نہیں دیکھے جاتے آپ کو بتا دیں کہ دارجلنگ دورجلنگ نام کا تپردی شب سے آیا ہے دورجلنگ کا مطلب وجر اور لنگ ایک ساتھ یا بھومی ہے یعنی وجر کا کشیتر یا زیادہ اجائے پر ستھت ہونے کے کارن دارجلنگ میں وجر بات آتے رہتے ہیں اور اسی لیے بھی اسے وجر کا ستھان دیا گیا ہے دارجلنگ کی کل جنسیں کیا بیس لاہ کیا اسپاس ہے یہاں پر سب سے زیادہ ہندو جاتے کی لوگ رہتے ہیں جو پوری شہر میں چھانسٹ پردیشت ہیں اس کے علاوہ تئیس پردیشت بہت پانچ پردیشت عیسائی اور چار پردیشت اسلام دھرم کو ماننے والے بھی دارجلنگ میں رہتے ہیں دارجلنگ ویسی تو ایک بڑا زلا ہے لیکن دارجلنگ ٹاؤن کی بات کرے تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو صرف دس ورد کلومیٹر تک ہی سیویت ہے لیکن آج ہم پورے دارجلنگ زلے اور اس کے آسپاس کی ساری جگہوں کی بات کر رہے ہیں دارجلنگ کی مکھے آئے کی بات کرے تو چائے کی باغانوں اور ٹیورنز میں انڈسٹری پر ہی یہاں کے زیادہ تر لوگ نیر بھر کرتے ہیں اور آج کے سمیے میں دارجلنگ پشم بنگال کی ارتی ویبستہ میں چار ملینڈ ڈاؤنر کا کانٹروبیشن کر رہا ہے دارجلنگ بھلے ہی پشم بنگال کا ایک شہر ہے لیکن یہاں پر کئی سنسکتیوں کا پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے دارجلنگ میں بنگالی کے علاوہ نیپالی بھاشا بھی بولی جاتی ہے اور دبتی بھاشا کا استعمال بھی کچھ لوگ کرتے ہیں دارجلنگ جا کر آپ کو ایسا لگے گا مانو آپ اپنوں کے بیچ آگئے ہو کیونکہ یہاں کے لوگوں کا سوابھاؤ کافی دوستانہ اور ملنسان ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ اپنے شہر آئے مہمانوں کو بھگوان سبمان مانتے ہیں بات کریں اگر لٹریسی ریٹ کی تو ریپورٹ کے مطابق دارجلنگ کی لٹریسی ریٹ ہے 79.56% جو کہ بھارت کی کئی راجیوں سے کئی گناہ زیادہ اچھا ہے سن 1949 میں جب چین نے دبت پر حملہ کیا تھا تو دبت سے ہزاروں لوگ بھاگ کر دارجلنگ میں شرن لیے تھے اور تب سے لے کر آج تک کئی پریوار یہی پر رہ رہے ہیں اسی وجہ سے دبتی کلچر بھی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے دبتیوں میں زیادہ لوگ بہت دھرم کو ماننے والے تھے اور اسی لیے آج دارجلنگ میں کئی بہت مٹ بنے ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ دارجلنگ کچھ سالوں تک سکم کا بھی ایک حصہ رہا ہے اور اس وجہ سے سکم کی پرمپرائے بھی دارجلنگ کے لوگوں دوالہ نبھائی جاتی ہے دارجلنگ میں کئی پرکار کی سپیدائیں دیکھنے کو ملتی ہے دارجلنگ کے کھانے میں آپ کو بھی بندے دیشوں کی کھانے کا سواد ملے گا تھپا ایک ایسے دپتی ڈش ہے جسے صرف دارجلنگ میں ہی نہیں پوری نورتیس میں کافی پسند کیا جاتا ہے یہ ایک چکن نورل سوپ ہے جس میں کئی سبزیاں بھی ملائی جاتی ہے اس کے لاما چورپی ایک ڈش ہے جسے گاہ یا یوک کے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے مموز اور دم آلو تو یہاں کے لوگوں کے روز مرہ کی ڈائٹ کا ایک حصہ ہے آپ نے دم آلو تو کئی جگہ کھائے ہوں گے لیکن دارجلنگ کے دم آلو کی بات ہی الگ ہے سیل روٹی ایک ایسی نیپالی ڈش ہے جسے آپ ایک بار کھاؤ گے تو کھاتے ہی رہ جاؤ گے یہ دارجلنگ میں کافی لوگ پریئے ہیں یہ میٹھے چاول سے بنائی جاتی ہے پینے کی بات کریں تو چانگ جسے اس تھانی بہشا میں ٹومبا بھی کہتے ہیں دارجلنگ کی ایک مشہور ٹرنک ہے اگر آپ نانویج کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو یہاں کی مشہور شاہ فالے کا عارض ضرور لینا چاہیے اور دارجلنگ کی چائے کے چرچے تو آپ نے سنے ہی ہوگے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو دارجلنگ آنے والے پریٹک یہاں سے چائے تو خریدتے ہی ہیں ساتھ ہی یہاں پر آپ کو ہوم ڈیکار اور ہاتھوں سے نرمیت کئی بستویں مل جائیں گی جنہیں آپ اپنے پریوار والوں اور دوستوں کے لیے خرید سکتے ہیں دارجلنگ کے الگ الگ چھوٹیوں سے آپ کو نیپال بھوٹان طبط اور سکم کے خوبصورت نظارے پر دیکھنے کو ملیں گے کسی ایک شہر سے اتنے سارے نظارے شائع دی آپ کو کسی اور چھوٹیوں پر دیکھنے کو ملیں گے یہاں تک کہ دارجلنگ کے اونچی چھوٹیوں سے آپ کنچن جنگا اور ماؤنٹ ایورسٹ کے بہاڑوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سفید جادر سے ڈھکے ہی رہتے ہیں سولو ٹرابلرز کے لیے بھی دارجلنگ ایک شاندار تسپنیشن ہے ویسے تو پریٹکوں کے لیے دارجلنگ سرکشت مانا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ سمیہ سے دارجلنگ کے لوگ اپنے لیے الگ گورکہ لینڈ دیش کی مانگ کر رہے ہیں یہ مانگ پچھلے کئی درشک سے کی جا رہی ہے اور اس مانگ کو وہاں کے ستھانی راجلیتک بارٹیاں زیادہ سمرتھتے رہی ہے جس کے بجل سے کئی بار دنگوں کے حالات بھی دارجلنگ میں دیکھے جا چکے ہیں دارجلنگ میں ستھتھے پتاشیا لوب ایک یدہ سمارک ہے جو گورکہ کے شہید جوانوں کی یاد میں بنایا گیا ہے گورکہ کے جتنے بھی جوان یدہ میں شہید ہوئے ہیں انہیں یہاں آ کر لوگ اپنے شردانجلی ارپید کرتے ہیں یہ پتاشیا لوب پہاڑ کی جھوٹی پر بنا ہوا ہے اور یہاں سے بھی کنچن جنگا کے برف سے ڈھکے پہاڑ نظر آتے ہیں اگر آپ کو ایڈونچر کرنا پسند ہے اور رافٹنگ جیسے وارٹر سپورٹس پسند ہے تو آپ دزدہ ندی میں رافٹنگ کر سکتے ہیں بہی ٹریکنگ کا شاک رکھنے والے لوگ سند کمپو ٹریک کو اپنی وشلشٹ میں شامل کر سکتے ہیں دور دور سے لوگ اس ٹریک پر چڑھائی کے لیے آتے ہیں سب سے اوپر پہنچنے پر آپ کو قدرت کا وہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا جسے شبتوں میں بیا کروانا ممکن نہیں دارجلنگ کے نزدیک ہی ایک گرسی آنگ نام کا ہیل سٹیشن ہے جو اپنی پرکرتک سندرتہ کے کارن دھیرے دھیرے پرٹکوں کے بیش میں لوگ کپری ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس ہیل سٹیشن کے بارے میں زیادہ لوگوں کو جانگاری نہیں ہے ایسی وجہ سے آپ کو یہاں پر بھیڑ بھار بہت کم ہی دیکھنے کو ملے گی دارجلنگ کئی مندروں چرچ اور بہت مٹھوں کے لیے بھی پرسیت ہے ان میں سے جیپنیز بیس پگوڑا ایک مکھیا کشن ستھل ہے جسے سفید پتھر سے بنایا گیا ہے اپنی بھاگ دار بھری زندگی سے دور کچھ پل شانتی سے بتانے کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں ساتھ ہی دارجلنگ میں ایک مہاگال مندر بیش و دانوں کے بیچ کافی برسیت ہے یہ مندر بھگوان شیبجے کو سمجھ پیت ہے مندر تک پہنچنے کے لیے آپ کو 20 سے 25 منٹ کا راستہ پیدل ہی پار کرنا ہوگا کیونکہ یہ مندر اوبزیویٹری ہل پر بنا ہوا ہے ٹائگر ہل پورے دارجلنگ کا سب سے فیمس ٹیوریسٹ سپاٹ ہے یہ لگ بھگ 2800 میٹر کی اوچائی پرسیت ہے اور اسے رومنٹک ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے سوریو در کے بہت ہی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اس پہاڑ سے کنچن جنگا اور ماؤنٹ ایوریسٹ پروت مانا بھی دیکھی جاتی ہے لیکن ٹائگر ہل جانے سے پہلے آپ کو اپنا رجسٹریشن کرانا ہوگا اور پارمنٹ لینا ہوگا بھارتیوں کے لیے پارمنٹ کی ناشی پچاس روپے ہے دوستو ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو ایک روپوے کے بارے میں بتایا تھا اس روپوے کا نام ہے رنگیت ویلی کیبل کار یہ ایشہ کی سب سے بڑی روپوے ہے پیتالیس منٹ کے اس سفر میں آپ آسمان کی اوچائی سے چائے کے بھاگانوں خوبصورت پہاڑ ہرے بھرے جنگلوں اور منموہک وانیوں کا جی بھر کے لطف اٹھا سکتے ہیں یہ بھارت کے سب سے بہلی کیبل کار بھی ہے اگر آپ پریوار کے ساتھ پکنک منانا چاہتے ہیں تو بارگوٹی روک گارڈن جا سکتے ہیں یہ پورا گارڈن چٹانوں سے بنائے ہوا ہے اور یہاں پر ایک شامدار واترفال بھی ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کچھ حسین پل اپنے کیمرے میں قید کر سکتے ہیں داجلنگ کے گاؤں بھی کافی سندر آنا کشک ہے لامہٹا ویلیج اور ٹنچولے ویلیج میں آپ ایک دن بتا سکتے ہیں یہاں کاؤں میں ہی آپ رات بھی رکھ سکتے ہیں اور کیمپنگ کا آنم بھی لے سکتے ہیں آپ داجلنگ گئے اور یہاں کے چائے کے باغان نہ دیکھیں تو مطلب آپ داجلنگ گھوم نہیں نہیں گئے ویسے تو پورے داجلنگ میں آپ کو کئی چھوٹے بڑے چائے کے باغان اور ادیان دیکھنے کو ملے گے لیکن سب سے پرموخ ہیپی ویلیٹی اسٹیٹ ہے جو 437 ایکر جگہ میں پھیلا ہوا ہے یہاں پر کئی لوکل قائٹ بھی موجود ہیں جو آپ کو پورے باغ کے سیر کرائیں گے اور چائے کے ادپتی سے لے کر آج تک کی ساری جانکاری دیکھیں ساتھی قائد آپ کو چائے کے گودام اور سٹور روم بھی سیر کرائیں گے اشوپکشوں کے پریمیوں کو بھی داجلنگ شہر کافی لبھاتا ہے یہاں پر بنا پارک ماجہ نائیڈو ہیمالیان جیولوجیکل پارک جو 70 ایکر میں پھیلا ہوا ہے اس زو میں آپ کو سائیبیرین ٹائگر اور سنو لیپر جیسے جانور پائیں جاتے ہیں اس قلابہ سگنا لیلا نیشنل پارک کی ایک پرموخ راشتی ادھیان ہے اس نیشنل پارک میں ریڈ بانڈا ہیمالیان بلیک ڈیر سہیت ایک سیگھ والے گینڈرے ہاتھی باغ اور کئی پرکار کی پرماسی پکچی دیکھے جا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں داجلنگ کے ایک سب سے پرموخ آکرشنگی جو ہے ٹائی ٹرین اس کی شروعات 1880 کے ترشک میں بریٹش کال کے دوران کی گئی تھی سہی بائنے میں اگر آپ داجلنگ کی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں تو لائف میں ایک بار اس ٹائی ٹرین میں سفر کا آنند ضرور لیجے سن 1990 سے یہ ٹائی ٹرین یونیسکو ورلڈ ہیریٹین سائٹ میں بھی شامل ہے یہ ٹرین نیو جلپائے گوڑی سے داجلنگ تک کا سفر سات گھنٹوں میں تائے کرتی ہے ٹرین کی رفتار دھیمی ہونے کے کارن آپ آرام سے قدرت کے سبی نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں داجلنگ کے لوگ سنگیت پریمی ہوتے ہیں یہاں کے لوگ کئی پرکار کی پارمپرک وادی یتر بنانے میں اور بجانے میں نپن ہے داجلنگ کے لوگ روسیا جوہری اور جوہری گانوں کے شوکین ہوتے ہیں یہ یہاں کے پرموخ لوگگید ہے اور یہاں کے لوگ دن بھر ان گانوں کے دھن گن گناتے رہتے ہیں داجلنگ کا اصلی اتحاس 19 شدابتی سے شروع ہوتا ہے سن 1814 میں اینگلو نیپال وار کے دولان پریٹیشرز نے داجلنگ کی خوچکی اینگلو نیپال وار میں گورک آرمی کی ہار ہوئی تھی اور اس کے بعد نیپال اور پریٹیشرز کے بیچ سکولی کی ستھی ہوئی جس میں نیپال کو اپنی کئی جگہ جن میں داجلنگ میں شامل تھا 1817 میں ٹوٹی آف تیتالیا کے تحت یہ سکم کا حصہ بنا لیکن 1864 میں انگریزوں نے اسے بنگال پریزیڈنسی کی گریش مکالین راجدانی کوشت کر دیا اور تب سے لگر آج تک یہ بنگال اور بھارت کا ہی حصہ بنا ہوا ہے داجلنگ پہنچنے کے لیے آپ سڑک مارک ریل مار گیا پھر ہوای مارک کا استعمال کر سکتے ہیں داجلنگ کے سب سے پاس باگ ڈوگرہ اے پور ہے ستر کلو میٹر دور سیلی گوڑی میں ستھت ہے سیلی گوڑی سے آپ پرائیویٹ ٹیکسی یا بس کے ذریعے داجلنگ تک پہنچ سکتے ہیں ٹرین سے آنے کے لیے آپ کو نیو چلپائی گوڑی اترنا ہوگا وہاں سے بھی آپ کو ٹیکسی اور بس دونوں کی ہی سویدھا مل جائے داجلنگ گھومنے کے لیے بیس سمیں اپریل سے جون تک کمانا جاتا ہے چلیے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو داجلنگ گھومنے کے لیے سات سے آٹھ دن میں لگ بھا 35,000 روپے خرچ کرنے ہوگے تو دوستو یہ تھا بہت خوبصورت داجلنگ کیسا لگا بتائیے کومنٹس میں آپ میں سے اگر کوئی ہے داجلنگ سے تو کومنٹس میں ضرور بتائیے کیا کبھی آپ نے وزٹ کے لیے سے شہر کی اگر کی ہے تو اپنے ایکسپیرنس ہمارے ساتھ شیئر